بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو نیوز چینل میں آپ سب دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں دوستو اردو نیوز چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بلڈ اوٹفیکشن کو بھی آن رکھئے گا تاکہ ہر خبر آپ کو بروقت پہنچتی وفاقی وزیر محضبی امور مفتی عبدالشکور کی وزیر خزانہ سنیٹر محمد عساق دار سے ملاقات حج پولیسی پر تبادلہ خیال وفاقی وزیر محضبی امور مفتی عبدالشکور نے وزیر خزانہ سنیٹر محمد عساق دار سے فناس ٹوئین میں حج پولیسی دوہزار تئیس سے متعلق اہم ملاقات کی وزارت محضبی امور کے ترجمان کی طرف سے جاری بیان کے مطابق جلاس میں معاون حصوصی برائے خزانہ تارک باجوا اسپیشل سیکرٹری خزانہ محضبی امور کے ایڈیشنل سیکرٹری سید اتعار رمان جوائنٹ سیکرٹری حج افطاب محمد خاندیگر سینئر افسران شریک ہوئے اجلاس میں حج دوہزار تئیس کی مجزوہ پولیسی سے اگہا گیا گیا اور بتایا گیا کہ اس سال ایک لاکھ ترن ہزار سے زائد پاکستانیوں نے حج پر روانہ ہونا ہے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور مفتی عبدالشکور نے وزیر خزانہ کو ذر مبادلہ سے متعلق بعض مسائل سے اگہا کیا اور ان سے تعاون طلب کی اجلاس میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے سپانسرشپ حج سکیم پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا واضح رہے کہ مجزوہ سپانسرشپ سکیم کے تحت سمندر یا پاکستانی ذاتی یا پاکستان میں مقیم عزیز و اقارب کے لیے وزارت کے مخصوص فارم اکاؤنٹ میں ذر مبادلہ بھی جوانے پر قرآن دازی سے استثناء حاصل کر سکیں گے پاکستان میں مقیم درخواد گزاروں کو پاکستانی روپیہ میں ہی واجبات جمع کرانے ہوں گے اور قرآن دازی میں شامل ہونا ہوگا وزیر خزانہ سنیٹر محمد عصاق ڈارس نے کہا کہ حاج ایک مقدس مذبی فریضہ ہے جسے ہر مسلمان پر ادا کرنا ہے اور اللہ تعالی کی رحمتوں کے لیے ہمیں اپنا حصہ ڈالنا ہوگا وزیر خزانہ نے مذبی فریضہ کو کمیاب بنانے کے لیے حاجیوں کو سہولت فرام کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون فرام کرنے کا اہد کیا گیا وفاقی وزیر ابراہی مذبی امور مفتی عبدالشکور نے تعاون اور حمایت پر وزیر خزانہ کا شکریہ دا گیا حاج پولیسی کا اعلان اگلے ہفتے وفاقی کبینہ کی منظوری سے مشروط ہے حاج درخواستوں کی وصولی تیرہ مارچ سے شروع ہونے کا امکان ہے حاج اخراجات بارہ لاکھ سے تیرہ لاکھ متوقع ہیں امسال حاج کے لیے عمر کی حد ختم ہو چکی ہے ہر عمر کے افراد حاج داخلہ کروا سکیں گے